موسیقی 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 مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ہوسی ملیشیا کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم بند کرنے تشدد کا سلسلہ روکنے اغوا اور املاق غصب کرنے کے جرائم کی روک تھام کا مطالبہ کیا گیا تھا اسیران کے اہل خانہ کی رابطہ کمیٹی نے جبری طور پر حراست میں لیے گئے تمام قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسیران کی ماں اور دیگر اہل خانہ نے چار سال سے جیلوں میں ڈالے گئے شہریوں پر وحشیانہ تشدد کی مزمت کی اور اپنے بیٹوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ 27 نومبر 2018 کو یمنی سیکیورٹی فورسز نے یمن کے دارالحکومت سناہ میں ہوسی ملیشیا کی کئی جیلوں کا انکشاف کیا تھا جس میں چالیس کے قریب لڑکیوں کو بھی رکھا گیا ہے ان میں سے بعض لڑکیوں کو دارالحکومت کے ریائشی علاقوں میں درجنوں گھروں پر ہوسی ملیشیا کے چھاپوں کی کاروائی کے دوران اغوا کیا گیا بکیہ لڑکیوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط اور دیگر مختلف الزمات آئید کر کے شہر کی سڑکوں اور کیفے خانوں سے اغوا کیا گیا یمن کے مختلف علاقوں سے ہوسی باغی لڑکیوں کو اغوا کر رہے ہیں لیکن زیادہ طور پر اغوا کا سلسلہ سناہ میں جاری ہے جس کے لیے ہوسی باغیوں کا ایک مخصوص گروہ زینبیات ملیشیا متحرک ہے عرب خبر رسا آجنسی کے مطابق ہوسیوں نے حالیہ چند دنوں کے دوران کئی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد انہیں خفیہ حراستی مراکز اور عقوبت خانوں میں ڈال دیا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق خواتین کے اغوا جرم میں ہوسی ملیشیا کی وفادار زینبیات نامی ایک ملیشیا ملوث ہے جو ہوسیوں کے لیے خواتین کے اغوا کے لیے ایک آلکار کے طور پر سرگرم ہے موسیقی